الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنیما عجر العاملین صدق اللہ العظیم و صدق النبی الكریم الامین الحکیم عزیزانی موتشم ہم اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو منانے کی غرص سے جمع ہیں اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے اور جو ہماری غرص ہے اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اللہ پاک اشار فرماتے ہیں یہ سورہ زمر کی ایک آیت کا آخری ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ پاک اشار فرماتے ہیں پس عجر ہے عمل والوں کے لئے ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ایک حدیث کی الفاظ ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں ہے کوئی جو میری نصیت پر اور میری اس وسیت پر عمل کرے یا عمل والوں تک میری یہ بات پہنچا دے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں آقا جان رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں آپ کی نصیت پر عمل بھی کروں گا اور عمل والوں تک آپ کی اس نصیت کو پہنچا دوں گا عزیزانِ موتشم میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نصیتیں کی بس اگر ہم نے یہ یاد کرنی تو ہماری زندگی میں انقلاب اور کامیابی بھر جائے گی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ عابد وہ نہیں جو نیکیاں کٹھا کرتا ہے عابد تو وہ ہے جو گناہوں سے بچ کے رہتا ہے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو بہت بڑے عابد بن جاؤ گی عبیدانی موتشم ہمارے بزرگ جب اکٹھی ہوتے ہیں اور آج کل تو وہ محول ختم ہو گیا ابھی بھی بزرگ جانتے ہیں جب یہ اکٹھا ہوا کرتے تھے تو ایک بات سنایا کرتے تھے پتر نیکی وڈی نیکی نہیں ہوں دی گناہ تو بچنا بڑی وڈی نیکی ہوں دا ہے عبیدانی موتشم ایک مرید اپنے پیر کامل کو ملنے جاتا ہے راستے میں ایک لڑکی نے مدد کے لئے پکارا تو وہ مرید ایک کامل تڑپ اٹھا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے جب کوئی مدد کو پکارے تو اس کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں جب مدد کے لئے آگے بڑھا تو اس لڑکی نے کمرے کے اندر بولایا وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کنڈی لگا لی کہا اگر تم میری مرضی پر چلو گے تو ٹھیک ہے ورنہ تجھے بدنام کر کے رکھتا ہوں گی عدیدان محتشم اب لڑکا پریشان تھا کہ میں تو اپنے پیر کامل کو ملنے جا رہا تھا میری غرض تو اپنے پیر کی چوکڑ پر تھی حاضری دینے کی غرض تھی یہ راستے میں مصیبت کیسے اٹھک گئے عدیدان محتشم اب تڑپ رہا تھا اور اس کو سنا رہا تھا جو دل کی بھی سنتا تھا واللہو یا لام ما فی کلوبیکم میرا اور آپ کا اللہ ہمارے دل کی بھی سنتا ہے اب اس لڑکی سے بچنا ناممکن تھا بدنامی بھی اس کو نظر آ رہی تھی کیسے بچا جائے اب دل ہی دل میں دل والے کو سنا رہا تھا جو دل کی بات بھی سمجھتا تھا یا اللہ ایک وقت تھا تیرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک عورت کے چنگل میں پھس گئے تھے اور کوئی رستہ نہیں بن پا رہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تجھے پکارا اور تیری مدد کو طلب کیا تو تُو نے راستے کھو دیئے یا اللہ میں اس نبی کے صدقے میں اور اپنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج اس لڑکی کے چنگل سے مجھے آزاد کر دے یا اللہ مجھے کوئی راستہ نہ دنیا اور صرف تجھ سے در لگتا ہے کہ کل روزیں محشر جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں گا یا اللہ آج اس کے چنگل سے مجھے بچا لے عدیدہ نے اممہ تشم اس کو ایک ترکیب سجھی اس نے لڑکی کو کہا کہ میں ابھی پیشاب کرنوں پھر تیری حاجت پوری کرتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ پیشاب کرنے کی غرض سے جب اندر گیا تو اس نے ساری گنگی پیشاب کی اپنی پورے وجود پر مل لی اور اسی حال میں جب باہر نکلا تو لڑکی نازیبہ الفاظ کہتی ہوئے کنڈی کھول کے بھاگ جاتی اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا یا اللہ تو ہی تو تھا جس نے آج اس کے چنگل سے مجھے آزاد کرا عدیدہ نے موتشم اب وہ جب واپس گیا اپنے گھر دوبارہ غسل کیا تازہ غسل کرنے کے بعد خشبو دار اپنے وجود کو کیا جب موتر کیا اپنے وجود کو تو پھر پیر کامل کی چوکھٹ پہ چلا گیا عدیدہ نے موتشم آج کال تو محول بدل چکا ہے آج تو پیر بھی وہی بڑا مانتے ہیں جس کی گاڑی بڑی ہو آج تو ہم اسے ہی مرید اچھا جانتے ہیں جو بڑی گاڑی پہ آیا ہو اور بڑا امیر زادہ ہو ہم مرید بھی اسے اچھا جانتے ہیں اس وقت پیر بھی لوگوں کے جیبے نہیں دیکھا کرتے تھے لوگوں کے دل دیکھا کرتے تھے اب پیر کامل کہتے بیٹا تم نے خشبو بڑی پیاری لگائی خشبو بڑی پیاری کہ حضرت کچھ بھی نہیں بس غسل کیا غسل کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آگیا کوئی خشبو نہیں لگائی ابھی بانے موتشم جب پیر کامل نے تقرار کیا اسرار کیا بیٹا بتاؤ کون سی خشبو لگائی ہے کہا نہیں حضرت کوئی خشبو نہیں لگائی تقرار کے بعد بتا دیا حضرت میں راستے میں پاس گیا تھا آپ سے ملنے کی غرص تھی اور ایک لڑکی نے اپنے چنگل میں پسا لیا سارا ماجرہ بیان کیا تو پیر کامل تڑپ اٹھے کہا بیٹا اس سے بڑی بھی کوئی موتر والی چیز ہو سکتی ہے کہ بندے کے گناہ میں بندے کی دست رس میں گناہ ہو اور وہ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دے عدیبان موتشم یہ ایک حدیث کی الفاظ ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ کسی لڑکے کو کوئی لڑکی گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اسے اپنے رب سے در لگتا ہے تو اللہ پاک کال روزی محشر جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرمائے گا اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرمائے گا عدیبان نے موتشم گناہ سے بچنا بڑی نہیں کی ہے حضور فماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بندوں پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا تین بندوں پر پہلا وہ شخص جو بوڑا ہو چکا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا بوڑا ہو چکا ہے گناہ نہیں چھوڑتا میاں صاحب نے کیا خوب کا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑ کھڑ اڑ گیا لگتے رہا عجیبی بدیوں بعد نہ آئے ہوں جیو مرد دلے رہا عبیبان نے موتشم آج میں اور آپ اپنی داستانی رقم کریں تو ہم اپنے رب کو مو دکھانے کے لحق نہیں ہیں اگر آج ہمارا رب ہماری گناہوں سے پردے اٹھا دے ہم تو دنیا کو مو دکھانے کے لیکنے یہ ہمارے رب کی کریمی ہے کہ ہر عیب دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے محبوب کہہ دیجئے فرما دیجئے کل یا عبادی میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ دینہ اصرفو اللہ انفوسہم جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہوں میں ڈوب جائیں اور گناہوں میں لطپت ہو جائیں گناہوں سے لبریز ہو جائیں تو لا تقنا تم رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں یہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجاہ کریں گے تو ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ ان کا رب ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیکھ عدیدہ نے موتشم اب آپ کو بابا جی کی بات سمجھ آئیں گے پتر نیکی وڈی نیکی نہیں گناہ ماں تو بچنا وڈی نیکی ہے یہ بابا جی کی بات نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے آقا رحمت کی بات ہے عدیدہ نے موتشم جو لب کھلیں تو اللہ کہتا ہے محبوب لب تو تیرے کھلتے ہیں تیرے لبوں پہ تیرا رب بولتا ہے اور عدیدہ نے موتشم اگر قرآن کا مزاج تھوڑا سمجھے اب قرآن کا مزاج سمجھے ہر نبی نے اپنے رب سے کلام کیا ہے اور اپنے انداز میں کیا ہے تھوڑا تھوڑا میں یہ قرآن کا فلسفہ بھی دیتا جاؤں عدیدہ نے موتشم حضرت ابراہیم بولے یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے جسے سورہ بکرہ کہتے ہیں اور آیت کا نشان دو سو ساٹھ ہے افاظ مجود ہیں یہ گھر جا کے ضرور پڑھئے گا عدیدہ نے موتشم حضرت ابراہیم اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے یوں بولتے ہیں کالا ابراہیمو بولے ابراہیم رب آرنی کیفہ تو ہی الموتہ اے اللہ تو مردے تو زندہ کرے گا لیکن کرے گا کیسے کیسے کرے گا یہ بات کی تو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کالا عوالم تو من کیا تجھے مجھ پر بروسہ نہیں ہے کیا تجھے میری ذات پر یقین نہیں ہے حضرت ابراہیم بولے کالا بولے ابراہیم کالا بلا ہاں یا اللہ مجھے یقین ہے پھر کیوں ایسے کہہ رہے ہیں عدیدہ نے موتشم حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَلَكِلِّي يَتْمَيْنَقَلْبِ میں اپنے دل کو چین دینا چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آجائی اس لئے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تو مرد زندہ کرنے پر قادر تو ہے میرا یقین ہے لیکن میں دیکھ کے اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہوں عدیدہ نے موتشم اگر سورہ فجر میں جاؤں تو اللہ کہتا ہے یا ایہ تو ہن نفس المطمئنہ محبوب ہم نے تیرے دل کو چین اتا کر دیا عدیدہ نے موتشم اگر سورہ کہا پڑھوں تو عدیدہ نے موتشم حضرت موسیٰ کو ایک کلام اللہ کہہ رہے ہیں اِذَبْ اِلَا فِرْاوْنَا جا فیرون کی طرف اِنَّهُ تَغَا وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے بے شک وہ بڑی ہی سرکشی میں دوب چکا ہے یہ دعویٰ کیا کرتا تھا فیرون انا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں عدیدہ نے موتشم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کہا کہ جا فیرون کے پاس اور وہ بڑا سرکش ہو گیا اس کی سرکشی کو روک لیں یہ کیونکہ انبیاء کا عمومی مقاصد بھی ہے اگر پڑھو تو عدیدہ نے موتشم سورہ نال یہ قرآن کا سولوہ سورہ ہے اور عید کا نشان چھتیس ہے اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں وَلَا قَدْ بَعَاسْنَا فِي قُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ ہر قوم میں ہر قبیلے میں ایک رسول کو اللہ پاک نے بھیجا رسول کو بھیجا عدیدہ نے موتشم دے نشین کرنی جئے رسول کو بنانا کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں جب بھی اللہ نے بات کی تو اللہ کہتا ہے وَلَا قَدْ بَعَاسْنَا ہم نے بھیجا جو پہلے سے ہو تو بھیجا جاتا ہے اور اگر سورہ بکرہ کو پڑھو آیت کا نشان دو سو تیرہ ہے اللہ کا تحقان ناس امت واحدہ کہ انسان ایک گروہ کی شکل میں تھا فَبَعَاسَ اللَّهُ نَبِيِّنَا مُبَشِّرِينَا وَمُنزِرِينَ کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا بشارت دے کر اور نظارت دے کر اور سورہ نال میں اشارت فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں ہر قبیلے میں ایک رسول کو بھیجا کس لیے بھیجا آنے عبداللہ وَجِطَانِبُتَّاعُوت وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور لوگوں کو سرکشی سے روکے یہ مشن تھا یہ مقصد تھا عدیدانِ مُوتشم اور بھی بہت ساری آیات ہیں چونکہ وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیونکہ مقصد تھا انبیاء کا سرکشی سے روکنا تو آپ کہا کہ بڑا سرکش ہو گیا اسے جا کے روک وہ بڑا سرکش ہو گیا عدیدانِ مُوتشم اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پیغام اللہ نے دیا تو حضرتِ موسیٰ کہتا ہے قَالَا رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِعْمَرِ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور عدیدانِ مُوتشم جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک سورہِ معایدہ میں بات کرتا ہے یہ قرآن کا پانچوہ سورہ ہے اور عید کا نشان 110 ہے کبھی کبھی اس طرح بھی تاریفِ مُصطفیٰ سنیے عدیدانِ مُوتشم اللہ کہتا ہے وَيْزِ تَاقْلَا مِنَت تین حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جب گیلی مٹی کو لیتے اور پھر اس سے پرندہ بناتے پرندے کی صورت بناتے گیلی مٹی کو لے کے پرندے کی صورت بناتے پھر اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ اُڑنے لگ پڑتا اور پھر اندے کو پھونک مارتے اللہ کی اجازت سے یا اللہ اجازت ہے اللہ کہتا ہے اجازت ہے پھر پھونک مارتے تو اس کو آنکھیں مل جاتی آنکھیں مل جاتی پھر بات یہاں رکھی نہیں عزیز آنِ محتشم بل عبر اصا بے ذنیہ ہمارے سادے لوگوں کو لوگ پریشان کرتے کہ عزیز آنِ محتشم یہی کہتے کہ نبی کی اختیار میں کچھ نہیں جس کو اللہ اختیار دے دے پھر اس کی اختیار میں سب ہی کچھ ہو اور عزیز آنِ محتشم میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں کوئی رویت نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا اب اللہ کہتے ہیں جب وہ میرے سے ازن مانگتے کہ یا اللہ اجادت ہے اب میں اسے آنکھیں دوں اللہ کہتے ہیں اجادت ہے آنکھیں عیسیٰ دے رہا ہے اجادت اس کی ہے اجادت اس کی ہے اسی کو تو سنیت کہتے ہیں عزیز آنِ محتشم اب والعبرسہ بے ازنی اللہ اجادت ہے اب اس کے چہرے پہ کور دھا گیا ہے عبرس والا مریض ہے تو اجادت دیتا ہے کہ میں اس کو شفاہ دوں اللہ کہتے ہیں اجادت ہے تو جب عیسیٰ نے میری اجازت سے عبرس کو شفا دی اندھے کو آنکھیں دی اب اگلی بات اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں وَاِزْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِزْنِ جب عیسیٰ نے مرد زندہ کیے میرے ازن سے اور عزیزہ نے محتشم میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشارت فرمائے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِن اِلَى اللَّهِ بِزْنِ اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کے مبشر بنا کے یعنی گواہ بنا کے خوشکبریاں دے کر اور تجھے ڈرانے والا بشارت اور نظارت دے کے بھیجا وَدَائِن اِلَى اللَّهِ بِزْنِ عیسیٰ تو ہر وقت ہر بات پر ایدن مانگتے تھے محبوب تجھے ایزن دے کے بھیجا اب چاند توڑے تیری مردی سورج پلٹائے تیری مردی سنگریدے سے کلمہ پڑھائے تیری مردی خوشکے اپنے قدموں میں ڈالے تیری مردی محبوب جو تُو چاہے وہی ہوگا اور عزیز آنے موتشم اگر محبوب تُو چاہے تو تین سو صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی پھلائے تُو چاہے تو پندرہ سو صحابہ کو پانی پھلا دے محبوب جو تُو چاہے وہی رب کی مردی اب ہم نے ایزن دے کے بھیج دیا ہے بار بار ایزن طلب کرنے کی ضرورت نہیں اور عزیز آنے موتشم پھر سورہ مریم نے آباد دی یہ قرآن کا انیسما سورہ ہے اور اللہ پاک اشار فرماتے ہیں یہ طویل آیت ہے طویل آیت ہے جب یہ سولہ نمبر آیت سے یہ سارے بات شروع ہوتی ہے کہانی پوری حضرت مریم کی عزیز آنے میں ساری آیت سے تو پڑھنا متحمل نہیں ہے بات سولہ نمبر آیت سے لے کے آگے تین تیس نمبر کا یہ بات چلتی ہے اور عزیز آنے موتشم جب حضرت مریم علیہ السلام بچہ اٹھائیں بچہ اٹھا کے چال پڑیں شہر ناثرہ میں داخل ہیں میں نے انجیل میں پڑھا تھا وہاں ویلہ ہو گیا لوگ تڑپ اٹھے لوگ تڑپ اٹھے یہ کیا کیا یہ تو پاک تھی یہ تو تیبہ تھی یہ بطول تھی اس نے کیا غضر کیا لوگ چاہے مگوئیاں شروع کر گئے اور پوچھا مریم سے پہ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے یہ کیا غضر کیا یہ بچہ کہاں سے لائے عزیز آنے موتشم یہ باتیں چاہے مگوئیاں جب ہوئیں اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ بچہ کہاں سے لائیں تو عزیز آنے موتشم حضرت مریم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَشَارَتْ إِلَهِ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو یودی تڑپ اٹھے قَالُوا كَيْفَا نُقَلْلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَادِ سَبِیَا آپ گودی کے بچے ہم سے باتیں کریں گے بھلا گوارے کے بچہ بھی بول سکتا ہے عزیز آنے موتشم ابھی یہ بات ہی زبان پر تھی تو حضرت عیسیٰ قَالَا اِنِّي عَبْدِ اللَّهُ عزیز آنے موتشم جس امتی نے اپنے نبی کے یہ شانے دیکھی ہوں اور ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں میں طریف تعایدار کر رہے تھے طریف مصطفیٰ بیان کر رہے تھے تو عزیز آنے موتشم اب طریف تعایدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو رہی تھی تو ایک ہواری اٹھا حضرت عیسیٰ کا جملہ سنی انجیل برنباس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اپنی ہواری کی کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں کوڑیوں کو شفاہ دینے والے ہیں اندو کو آنکھیں دینے والے ہیں مٹی کے پرندے بنا کے اڑانے والے ہیں اتنی تموج اتنا عروج کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تم افضلیت کی بات کرتے ہو اگر عیسیٰ ان کے جوتی کا تسمہ سیدھا کرنے والا ہو جائے تو اپنے آپ کو نصیب والا سمجھیں خوش قسمت سمجھیں او عزیدانِ موتشم بولے عیسیٰ اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے رشاہ محبوب بولتا سہی یہ مزاج قرآن کا دیکھیں قرآن کیا مزاج دے رہا ہے او عزیدانِ موتشم دین نشین کر لیجئے پھر کبھی انشاءاللہ تعالی مزاج کی طرف جائیں گے چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے ہم اپنے پیغام کی طرف جاتے ہیں عزیدانِ موتشم اب میرے آقا جب بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں وہ تو قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے لب اپنی مرضی سے نہیں کھولتے اسی کا نام تو عصمت ہے عزیدانِ موتشم آقا الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لوگوں نیکی وڈی نیکی نہیں ہے گناہ تو بچنا وڈی نیکی ہے سوادھے لفظوں میں حضور فماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے رہو بہت بڑے عبادت گزار بانے جاؤں گے آپ کوشش کریں گے نا گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی عزیدانِ موتشم دوسری بات حضور فماتے غنی وہ نہیں جوڑا وڈے وڈے مکان رکھ دیں اس کے پاس بڑی جہدادیں ہیں بینک بیلنس ہے کروڑ پتی ہے وہ دولت بند نہیں ہے حضور پھر کون دولت بند ہیں حضور غنی کون ہے حضور فماتے غنی وہ ہے جو اس پر راضی ہو گیا جو اس کی تقسیم پر راضی ہو گیا عزیدانِ موتشم سادے لفظوں میں یوں کہوں ایک بندہ جھومپڑی میں بیٹھا ہے اس سے کسی نہ کہا یار تیرے تو حالات بڑے برے ہیں بڑے برے حالات ہیں یار تیرے تو پاس پیسے ہی کوئی نہیں تیرے بچے رات کو کھائیں گے کیا وہ آگے سے کہہ دے میرے اللہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں حضور فماتے یہی تو غنی ہے یہ غنی ہے عزیدانِ موتشم ایک دن کسی شخص نے عرض کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہو جاؤ اللہ مجھے اپنا محبوب چون لے تو حضور فماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے دور ہو جاؤ اللہ کے قریب ہو جائے اللہ تجھے اپنا محبوب چون لیں گے اور پھر عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل چاہتا ہے لوگ میں لوگوں کا محبوب ہو جاؤ تو حضور فماتے تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تجھے اپنا محبوب چون لیں گے آؤ عزیدانِ موتشم غنی وہ ہے جو اس کی تقسیم پر راضی ہو جائے اس کی اور سادہ مثال اپنے گھر کی دیتا ہوں عزیدانِ موتشم کربلا کی وادی تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک طرف تخت تھا ایک طرف نیزہ تھا ایک طرف تلواروں کے ڈھیر تھے ایک طرف بچوں کا بچوں کا کافلہ تھا عزیدانِ موتشم ایک طرف فوجوں کے دستے تھے اور ایک طرف بچوں کا ساتھ تھا عزیدانِ موتشم اب وہ تخت پر تھا وہ جاؤمپڑی میں تھا وہ خیمے میں تھا لیکن وہ خیمے میں رہ کر بھی اس پر راضی تھا اب وہ تخت والا تخت پر بیٹھا مرتا ہو گیا اور یہ نیزے پہ چڑھ کے بھی زندہ ہو گیا غنی وہ نہیں غنی وہ نہیں جو بس بڑی مرمانی آپ کی محبتوں کا شکریہ میری آپ کی توجہ سب سے بڑی دولت ہوگی یہ پیسوں نہیں تو ہمارے مول کو خراب کر رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ملے گی واہ واہ میں تقریر کروں گا میں ناتے پڑھوں گا عزیدانِ موتشم اللہ پاک سورہِ منافقون میں آواد دیتے ہیں یہی تو گھٹے کے سعودے ہیں کہ بندہ دولت کی طرف دھیان دے دے عزیدانِ موتشم میں بھی ایک انسان ہوں یہ دولت میری بھی ضرورت ہے میں کہو نہیں ضرورت ہے ضرورت ہے جب تک یہ سانس باقی ہے لیکن میرے نبی فرماتے ہیں غنی وہ نہیں جو ان دے مگر لگ گئے غنی وہ ہے جڑا ان دے مگر لگ عزیدانِ موتشم اور سادہ کرتا ہوں غنی کی تعریف یوں حضور کرتے ہیں کہ اب ایک بندہ کسی جنگہ پر بیٹھا ہے اب ایک بندہ آکے وہ کسی بھی پولس شعبے میں ہے یا کسی بھی واقعہ میں ہے جو آج کل محول ہے اب وہ بیٹھا ہے وہ بندہ کہتا ہے یار میرا کام کر دے ایک لاکھ روپیہ تجھے دیتا ہوں میرا کام کر دے دو نمبر طریقے سے وہ کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے یار تجھے ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہوں کہا میں لاکھ کو نہیں دیکھ رہا میں کریم کو دیکھ رہا ہوں اب وہی تو غنی ہے عزیدانِ موتشم ہمارے علاقے میں ایک شاید لوگ جانتے ہوں رائے اسحاق یہ ٹیچر بھی رہے بارہ جیڈی میں ان کی تنخواہ روک لی اکاؤنٹ آفس والوں میں یہ تنخواہ لینے ہی نہ جاتے وہ کہتے ہیں تنخواہ دیں گے پہلے مٹھائی دو کہتے ہیں نار دیں میں نے مٹھائی نہیں دیں گے عزیدان دو تین ماہ گزر گئے تو کوئی ٹیم آئی میں دیکھا کہ اس بندے کو ضرورتی نہیں تو پھر ٹیچر بننے کی کیا ضرورت تھی کہ تنخواہ نہیں لیتا اس کو بلاؤ تنخواہ کیوں نہیں لیتا اب ان کی مجبوری تھی تنخواہ دینا کہ پھر پوچھیں گے اس کو بلائیں گے انکواری ہماری لاغ جائیں گے تو بلائیا بھئی اپنی تنخواہ لے جاؤ اب وہ تنخواہ لینے گئے تو ساری تنخواہ دے دی جب تنخواہ دی تو انہوں نے واپس لٹا دی کہا اب ساری استعمال کر لوں کہا تم تو مٹھائی کے لیے نہیں دیتے تھے کہا وہ رشوت تھی غنی وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو غنی وہ ہے جو اس کو راضی کر لی جو اس کی تقسیم پر راضی ہو عزیدان نے موتشم میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے بیٹا دولت کے پیچھے چلو گے تو دولت تمہیں اجار دے گی اگر جو تیرا راضی کہے اس کے پیچھے لگ جاؤ گے تو یہ دولت تمہاری غلامی کرے گی آؤ عزیدان نے موتشم اگر سورہ حود کی طرف جاؤں اور بارنش پارے کی پہلی عیت آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ کہہ رہا ہے وما من دعابتن فی الارد اللہ علاللہ حرزکوہ میں نے رضق کا ذمہ کسی اور کے چھوڑا ہی نہیں اگر چودری کے بال بوتے پہ چھوڑتا تو ہم دردر کی ٹھوک رکھاتے پیر کے دیوارے پہ چھوڑ دیتا جو پیر تویز بھی مفت نہیں دیتا جو دعا دے تو پیسے مانگ لیتا ہے عزیدان نے موتشم میں خود اس پروفیشن میں ہوں اس لئے مجھے بات میں ججک نہیں ہے یہ بلے شاہ پتہ تعدلکسی جو دوچڑی فسیت بازا عزیدان نے موتشم دین نشین کر لیجئے اب جو دعا مفت نہیں دے رہا جو دعا مفت نہیں دے رہا وہ رضی کیسے دے گا عزیدان نے موتشم اب دین نشین کر لیجئے اب دین نشین کر لیجئے بس ذن میں بات پکی کر لیجئے جو دعا مفت نہیں دے سکتا وہ کل کو جنت دے گا دین نشین کر لیجئے اللہ نے کسی کے بال بوتے پہ نہیں چھوڑا کسی کے بال بوتے پہ آپ کو نہیں چھوڑا کہا میں تیرا راوے کو جس کو بھی میں نے جان بخشی ہے ایک ٹھیکے دار ہمارے سکول بھی انہوں نے بنایا انہوں نے ایک دن گپ شپ لگ رہی تھی گفتگو ہم کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب میں نے بور کی نا ہم جان بھی جاتے ہیں پہلے بور کرتے ہیں بور کی تو بیس فٹ کی گہرائی سے ایک پتھر نکلا تو میں نے کہا کام روک دو بھائی پہلے اس پتھر کو دیکھے عجیب سا پتھر دانے دار پتھر تھا کام نے اسے ٹھوک کر ماری تو وہ ٹوٹ گیا اس میں بھی ایک کیڑا تھا اور اس کے موں میں بھی روزی کا ٹکڑا تھا عدیدہ نے محتشم دن نشین کر لو جو رب بیس فٹ کی گہرائی میں اس کیڑے کو روزی دے رہا ہے کیا وہ مجھے نہیں دے گا اکثر لوگ کہتے ہیں گڑی پٹرول تو چل دی ہے اور میں بڑی دور ہوں آیا پٹرول ہی نہ لمحہ کی کروں عدیدہ نے محتشم جو راب تنوں گڑی دے سکتا ہے وہ پٹرول نہیں دے سکتا عدیدہ نے محتشم اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تجھے پٹرول کے پیسے بھی دے دے آؤ عدیدہ نے محتشم بانا کوئی بھی بناے یہ رب کا باد ہے اگر میں سورہ العمران پڑھوں یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور آیت کا نشان سینتیس اور اٹیس دونوں پڑھ رہا ہوں عدیدہ نے محتشم آپ پریشان تو نہیں ہوئے عدیدہ نے محتشم وقت بہت ہو گیا مجھے دار بھی لگتا ہے عدیدہ نے محتشم جب حضر ذکر علیہ وسلم حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ رزق دیکھتے ہیں مجھدہ ان دارس کا کہاں سے آ گیا کالا یا مریم یہ رزق دیکھا نا کالا یا مریم یہ کون دے گیا میں تو آئے نہیں میں ہی تجھے دیتا تھا میں ہی تجھے پوچھاتا تھا یہ کہاں سے آ گیا کالا یعنی حضرت ملیم بولی کالا ہوا من اندلہ ہوا من اندلہ یہ ممنو میرے رب نے گل ہے میرے رب نے بھیجا ہے ان اللہ یرزقو میں یشاؤ بے غیر ہی صاحب جب میں یہ عید پڑھتا ہوں میرے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے اکثر دکانوں پر یہ عید لکھی ہوئی دیکھی ہے اوپر یہ عید رقم ہوتی ہے نیچے ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ تیرا اتنا ہی بروسہ نہیں کہ تیرا رازق وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے عدیدان اکثر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین اور نیچے اس خیر الرازقین پر بروسہ نہیں ہو رہا ہوتا اپنی بے ایمانیوں پر بروسہ ہو رہا ہوتا ہے اب حضرت مریم کہتا ہے ان اللہ یرزقو میں یشاؤ بغیر حساب اب حضرت ذکریہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا آپ کے پاس اولاد نہیں تھی ادھیڑ عمر ہو چکی تھی میں آپ کو رب کی خدرت بتانے جا رہا ہوں عدیدان موتشم اب ادھیڑ عمر ہو چکی تھی بیوی بھی بانج ہو چکی تھی اولاد کی امین ذہری اعتبار سے ختم ہو چکی تھی لیکن نبی جو کام کرتا ہے وہ حجت بنا دیتا ہے نبی کے عمل سنت بن جاتے ہیں عدیدان موتشم وہی کھڑے کھڑے حضرت ذکریہ علیہ مسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آدھ کھڑے کر دی اپنے رب سے دعا کی کیا دعا کی ملدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھے پاک اور پکیزہ بیٹتا دے عدیدان موتشم انہ کا سمیع دعا اللہ سونے ابھی یہی بات کر رہے تھے اور یہ دعا مانگی ابھی عجرہ مریم میں ہیں ابھی گھر نہیں گئے بیوی کہاں آپ عجرہ مریم میں بیوی تو دور ہے ابھی عجرہ مریم میں ہیں اللہ کہتا ہے ابھی عجرہ مریم میں تھے تو اللہ نے فرشتے بھیج دی کہ آقا ان اللہ یبشر خب یحیہ ہم نے تجھے یعیات کر دی ابھی بیوی سے بڑی دوری ہے لیکن یعیات مل چکا ہے اب مانگا تھا کہا اللہ رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ پاک اور پکیزہ بیٹا دے اب اللہ نے کہا مصدکم بکالماتم من اللہ و سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین چار خوبیاں دے کے اللہ نے بھیجا اور عزیدہ نے مہتشم جو رب حضرت مریم کو اپنے حجرے میں رضق دے سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو رضق نہیں دے سکتا اور عزیدہ نے مہتشم ذن نشین کر لیجئے اپنے ذن میں نشین کر لیجئے آج کے بعد غنی کون ہے جو اس کی تقسیم پر راضی رہے قسمت میں یہ نہیں دولت مند غنی نہیں ہے غنی وہ ہے جو اس کی تقسیم پر راضی ہو جائے عزیدہ نے مہتشم حضرت تائیدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں غنی کی تعریف یہ بتاتے ہیں آج کے بعد سمجھ آگی گنی کون ہوتا ہے دولت مند غنی نہیں ہے غنی وہ ہے جو اس پر راضی ہو جائے عزیدہ نے مہتشم اگلی بات حضورف ماتے ہیں جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے آج تو میں اور آپ اپنے مزاج دیکھیں شادی ہوئے نہ نال دے گوانی آج کوئی دل دا مریض ہوئے واقعی در آواز ہی آسطا کرلا جا ہم اپنے گھر چھا جب گا ماں تو بہت چھانے نہیں تو کون انہیں سن روکڑا نہ لاؤ تیرے گھر ہوئے تو اسی کدی روکے تو انہیں روکڑا لکاو نا یار گانے آدھی آواز تھوڑی آسطا ہی کرلا انہیں نیا سے کرلی جا تو جو انہیں کرلا عزیدانِ موتشم ساڑی خوشیدہ موقع ہے یہ نشین کرلیجئے حضور فماتہ واللہی لا یومن واللہی لا یومن واللہی لا یومن تین دفعہ حضور نے قسم کرتا ہے نہ بھی قسم اٹھائیں تو عزیدانِ موتشم حضور کی بات ہی قسم ہے حضور کے لب تو کھلتے ہی تب ہیں جب اس کی رضا ہو اس کی مرضی ہو عزیدانِ موتشم حضور فماتہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں کیلہ منو یا رسول اللہ حضور وہ کون ہے جو مومن نہیں حضور فماتہ جس کی اعزاز سے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن نہیں عزیدانِ موتشم آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جانکے تو صحیح اے پڑوسی ہم سے راضی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موسن کب بنوں گا میں موسن کب بنوں گا حضور فماتہ تو موسن تب بنے گا جب تیرا پڑوسی تجھے موسن کہیں گا عزیدانِ موتشم بن نشین کر لیجی اور جب وہ تجھے برا کہے تو تجھے برا ہے اور وہ اگر تجھے نیک کہے تو پڑوسی کو ازا نہ دے عزیدانِ موتشم آئی پڑوسی تو بڑی دور کی بات ہے سگا باپ پریشان ہے کہ بیٹا دھکے دیتا ہے دھدکارتا ہے گالیاں دیتا ہے ساری رات فیس بک میں گزارتا ہے امہ دے چیرم نہیں میندہ اس فیس بک میں گزارتا ہے جنہوں بیکھرنا کوئی فیدہ نہیں عزیدانِ موتشم فیس بک پہ تو وقت ضائع ہوتا ہے اور ایک وقت کو قیمتی بنانے کا نسخہ دیتا ہوں اور یہ نسخہ بھی حضور سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیدانِ موتشم عزیدانِ موتشم عزیدانِ موتشم عزیدانِ موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی بات مسلمان کامل مسلمان بننے کے لئے حضور سے ماتے ہیں کہ وہ پسند کرو اپنے بائی کے لئے جو تجھے اپنے لئے پسند ہو جو تجھے اپنے لئے پسند ہو اپنے مسلمان بائی کے لئے پسند کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے کامل مومن بن جاؤ گے عزیدانِ موتشم عزیدانِ موتشم امان سے ہم ایسا پسند کرتے ہیں ہم ایسا پسند نہیں کرتے آؤ یہ پسند کیجئے میں آپ کو ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں عزیدہ نے محتشم مجھے پسند ہے میری بہن کو کوئی تکے میری بہن کی طرف کو دیکھے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے میری ماں کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے جب تو اپنی نگاہ اٹھاتا ہے تب تجھے خیال نہیں آتا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے میں کسی کی بہن کو کیوں دیکھوں عزیدہ نے محتشم اگر سورہ نور کی طرف جاؤں یہ قرآن کا چوبیس ماں سورہ ہے اور عید کا نشان تھرٹی ہے یعنی تیش ہے عید کا نشان اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب کل سونیا بولتا صحیح للمومنین اور مومنن اے دس کی دس یغدو من ابسارہم جدو انہوں میں نگاہ دیتی ہیں فیر انہوں آخ اپنی نگاہ تھلے کر لگو اے چودری نہیں آتا پہا نمبردار نہیں کہندہ پہا او میرا پیغام نہیں ہے وہ سونے او ان دا پیغام ہے جوڑا ساری کائنات دا مالک ہے وہ کہندہ سونیا میرا پیغام تا انہوں دے دے کہ اپنی نگاہ تھلے کر لو جن دن نگاہ تھلے اندھی ہے عدیدہ نے محتشم اگلی بات بھی اللہ ساتھ کرتا جاؤں وَيَا فَدُو فَرُوْجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں دے افادت کر لگو ذَلِكَ عَزْقَلَهُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ ستر ہے زیادہ پاکیز ہے اللہ پاک کہندہ ہے کہ اپنی نگاہوں تھلے کرو اپنی شرم گاہوں دے افادت کرو یہ دوارڈے لئی چنگا ہے آو عدیدہ نے محتشم آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھنگتی میری دادی جان کہا کرتی تھی پتر تنویے گوردی گالدس سان سادھی جی مائیاں آپنی ہیں مور جٹکنیاں مائیاں سادھیاں جنگی ہیں پر انج لگتا ہے میں انہوں ساری عدیثیں ہی ہونے ہی پڑھیں عدیدہ نے محتشم میں انہوں نے پتر ارا میں تنویے گوردی گالدس سان میں کہا جی دس ہو اکہ تُو سید ہے میں کہا تُو سید گھر پیدا ہوئے ہیں میں کہا اممہ جی تُو سید گھر ہی پیدا ہوئے ہیں تے اچھا پتر مورے گال یاد کرلا تے انہوں لوکی نا سید بنا کے آلِ رسول بنا کے آجو پیر جی اچھے بے جاؤ تُو سید آلِ رسول نے میں کہا ٹھیک ہے اممہ جی کہتی ہیں بیٹا جب بندہ چولے کے پاس ہوتا ہے پھر خیال نہیں ہوتا لباس کا کبھی کبھی بدن سے بھی کپڑا ہٹ جاتا ہے لباس کا خیال نہیں ہوتا دین نشین کر لیں اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور میرا رب مجھ پر راضی ہو ایسی حالت میں بھی بیٹھے رہو ایسے لگو جیسے تم اندھی ہو پھر تیرا رب تیری عزت کام نہیں کرے گا وہ تجھے عزتدار بنا دے گا عزیزہ نے موتشم پھر کہتی ہے بیٹا ایک دین نشین کر لو جب تم لوگوں کی عزتوں کی افادت کرو گے نا تیرا رب تیری عزت کی افادت کرے گا اب وہ معافت ہو جائے تو پھر عزت میں کوئی کوئی بھی آپ کو زلیل نہیں کر سکتا عزیزہ نے موتشم لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں اور آپ شادی پہ جاتے ہیں شادی پہ جاتے ہیں ایمان سے یا کسی دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں ساڑھا دیل اندر چنگیاں چنگیاں بوٹیاں میرے اللہی آجا اے چچڑے چچڑے آگا چلے لڑا میں تا پہلے پاوان یہ ہنے دیکھنے یہ اسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ تڑپ کی باتیں ہیں میں آسانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا میں تڑپانے کے لیے بیٹھوں یہ تڑپ کی باتیں یار کتنے ہم گندے ہو چکے ہیں حضور کہہ رہے ہیں تجھے مسلمان بھائی کے لیے وہ پساند کر جو تجھے اپنے لیے پساند ہے عدیدہ نے محتشم دین نشین کر لیجی دین نشین کا ایک بادشاہ نو شوق چڑھیا عالم تے فقیر ہے جو فرق کیا ہے وزیرہ کے بادشاہ اے میں نہیں پتا لگنا پتا اینجل لگ سی اے دو میں ٹبر ساتھ ہے دو میں گھر ساتھ ہے دو میں قبیلے سانگ وہ سکا سادھلا بھائی دو میں قبیلے آگئے عالم بھی آگئے فقیری بھی آگئے علم باج کرے فقیری اہم مرے دیوان نہ ہو عدیدہ نے محتشم اب دونوں قبیلے آگئے دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اب یہاں پہ لکڑی رکھ کے بان دیا پھٹی لگا کے تختی لگا کے بان دیا گیا اب بینڈ نہ ہو پرمانہ لگا کے پیمانہ لگا کے بان دیا گیا عدیدہ نے محتشم تاکہ بینڈ نہ ہو سکے ٹرم نہ کر سکے اب بان دیا گیا اور اوپر ڈنڈے والے کھڑے وزیر نے کر دی اور آگئے کھانے رکھ دی کھاؤ بھائی اب کس کا تجربت ہے ہی در سے کھانے کھانے تو اب کچھ بردن پہ گرا کچھ چیرے پہ گرا کچھ کانوں پہ گرا کچھ موہ میں گیا اب جب کھا چکے تو وزیر نے کہا آؤ بادشاہ تجھے فرق بتاؤں عالم اور فقیر میں فرق کیا ہوتا ہے اب بادشاہ جب علماء کے کمرے میں داکھل ہوا تو انہیں واہ وہلا شروع کر دیا بادشاہ اگر زلیل کرنا ہی مقصد تھا ہمیں بلانے کی ضرورت کیا تھی اگر ایسے ہی زلیل کرنا تھا تو ہم کپڑے ہی نہ پہنتے تو انہیں تو کہہ دیتا میں نے آج تجھے زلیل کرنا ہم پھر بھی آ جاتے عزیدہ نے موتشاہ ہم تو تیرے محکوم ہیں تو حاکم ہیں تو عزیدہ نے موتشاہ جب یہ دیکھا واہ وہلا سنا تو وہ کہتا ہے وزیر یہ کیا کیا کہا بادشاہ یہی خموش ہو جا تجھے فرق ہی تو بتانے لگاؤں اگلے کمرے میں چلتے اگلے کمرے میں گئے وہ بھی بندے ہوئے تھے کہا ان کی پلیٹیں دیکھو پلیٹیں ایسے سافتی جیسے حسین کا نانا کرتے تھے عزیدہ نے موتشاہ کپڑے بھی جیسے تھے سافتے اب وزیر کہتا ہے بادشاہ ان سے پوچھ انہوں نے کیسے کھایا ان کے بھی تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آج جنہ تقدی نہیں کھا دا جنہ آج کھا دا اب بادشاہ پوچھتا ہے تم نے کیسے بھائی کھایا یہ بھی ہاتھ بندے ہوئے تم کھاتے کیسے رہو کہا یہ ہے مسلمانی آپ سمجھائیں مسلمانی کیا ہے عزیدہ نے موتشاہ ذہن نشین کر لیجئے ذہن نشین کر لیجئے ایک واقعہ حضرت مولا علی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے منصوب ہے عزیدہ نے موتشاہ ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو آپ اپنی روٹی پیش کر دیتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ باغ میں تھے کسی نے کہا مسجد نہیں تھے عزیدہ نے یہ جھگڑا نہیں ہے آپ نے جب روٹی پیش کی اس مہمان نے کہا میں تو ایسی روٹی کھاتا ہی نہیں مجھ سے تو نہیں کھائے جائے گی اتنی روٹی تو میں نے کبھی نہیں کھائی اتنی سخت روٹی میرے سے نہیں کھائے جائے گی کوئی اور بندہ ہے مجھے بتا دے کہا مدینہ میں چلا جا مدینہ میں شہر میں اندر چلا جا وہاں حسن حسین کا پوچھ لینا وہ تجھے تیرے من پسند کے دیں گے عزیدہ نے مہتشم جب پہنچا حسن حسین نے اس کی خدمت کی تو جب روٹی پیش کی وہ کہتا ہے مجھے ایک بندے کی روٹی اور دو کہا کس کے لیے کوئی ساتھ ہے تو اسے بھی ادھر لے آئے کہا نہیں وہ بیٹھا ہے وہ باغ میں بیٹھا ہے عزیدہ نے مہتشم انہوں نے جب حلیہ پوچھا اور کس جگہ بیٹھا ہے فلاں باغ میں عزیدہ نے مہتشم حضرت امام حسن اور حسین کہتے ہیں یہ اسی کا کارہ ہے وہ اپنے لیے یہی پساند کرتے ہیں لوگوں کے لیے وہ پساند کرتے ہیں اور یہ ہے مسلمانی عزیدہ نے مہتشم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور باہر نکلتے ہیں تو ایک جگہ سے رونے کی آواز اٹھتی ہے بچے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں حضرت عمر نے دست تک دی کہا بچے کیوں رو رہے ہیں عورت کہتی ہے یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں کہا عمر کی جان کو کیوں رو رہے ہیں کہا یہ جو میں نے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے نا اس میں پتھر ہے اور پانی ہے بھلا کبھی پتھر بھی پگلے اور عمر کو پتہ ہی نہیں کہ محکوموں کا کیا حال ہے تو بنا پھرتا ہے بڑا حاکم اور خلیفہ المسلمین بنا پھرتا ہے حضرت عمر تڑپ اٹھے گھر گئے ساز و سمان اپنے کندوں پہ لکھا چل پڑے تو خادم نے کہا حضرت میں چھوڑ آتا ہوں کہا کل قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا کہا نہیں وہ تو اپنا اپنا ہے حضیدہ نے محتشم حضرت عمر کہتے ہیں پھر پیچھ اٹھو میں خود جاؤں گا جب گئے تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر گئے ساز و سمان دیا اور آگ جلانے میں حضرت عمر چھک چھک کر پھونک مارتے رہے تاکہ آگ تیز جلے اور جلدی بچوں کے بھوکے پیٹ پار جائیں حضیدہ نے محتشم جب بچوں نے کھا لیا تو حضرت عمر کونیوں اور گھٹنوں کے بال چلے بکری کا بچہ جیسے چلتا ہے تو بچے مسکرا پڑے جب بچے مسکرائے نا تو حضرت عمر نے کہا موال اچھا ہے یہاں معافی طلب کر لیتا ہوں جہاں میں اس عورت سے کہتا ہوں اب موقع اچھا ہے موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں عمر کو معاف کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں عمر کو نہیں معاف کرنا اس کو پتہ ہی نہیں اس کی ریایہ کا کیا حال ہے اس کو پتہ نہیں معاف کرنا جب بار بار اسرار کیا نا حضرت عمر نے تو اس عورت نے کہا تو عمر کا لگدہ کی ہے جب بار بار عمر دی معافی دی درخواستہ پہ کر دیں آپ فرماتے ہیں وہ عمر میں ہی عدیدہ نمتشم سمجھ آگی مسلمانی کیا ہے آؤ عدیدہ نمتشم دے نشین کر لی دی حضرت امام حسن ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے بابا جانی کا کہتے ہیں میرے بابا جانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تین دن گزر گئے تو میں باہر نکلا تو ایک غار کے پاس سے گزرا تو کرانے کی آواز آئی کوئی کرا رہا ہے کوئی تکلیف میں ہے تو کہا میں اندر داخل ہوا تو ایک بندہ اپاج ہے نہ اس کے پاس ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں میں تڑپ اٹھا یہ کیوں رو رہا ہے اور آنسو بھا رہا ہے تکلیف میں ہے تو میں پاس گیا میں نے کیا بندہ خدا کیا وجہ کہا میرے اپاج ہونے کی وجہ سے نہ پریشان ہونا کہ میں اپاج ہوں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں اپاج ہوں کہا پھر کیوں رو رہا ہو کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تین دن ہوگے میرا یار نہیں پہنچا میرا ماہی نہیں پہنچا وہ تو میرے بغیر رہتا نہیں تھا کہا مجھے کھلاتا بھی تھا اور میری مرضی سے جاتا تھا مجھے بڑی خاطر مدارت کرتا تھا مجھے دکھ تو یہ ہے یا وہ تکلیف میں ہے یا وہ دنیا میں نہیں رہا آپ نے کہا اس کی حیت کیا ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے تو جب بتائی کہا وہ کوئی اور نہیں تھا میرا بابا علی تھا نام کہا نام نہیں بتایا کہا میں جب بھی نام پوچھتا تو وہ مجھے کسی اور بات کی طرف دیان دلا دیتے اور میں بھول جاتا کہ نام پوچھنا ہے وہ کہیں نہ کہیں میرا دیان گم کر دیتے اور میں نام بھول جاتا مجھے نہیں خبر ان کا نام کیا ہے لیکن حیت ایسی تھی آو عزیدہ نے موتشم مسلمانی کیا ہے یہ حضور کے چانے والے ہی بتائیں گے عزیدہ نے موتشم حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ کامل مومن بننے کے لیے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تجھے اپنے لیے پسند ہے بس عزیدہ نے موتشم پانچویں وسیعت پانچویں وسیعت آج کل نوجوان نسل ایک دوسرے سے تقرار کرتی ہے مزاہ اڑاتی ہے اور ہم کسی ذات کا بھی مزاہ اڑا کے ہنسا کرتے ہیں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حسنہ کرو زیادہ حسنہ کرو زیادہ حسنہ دل کو مردہ کر دیتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے آج ہمارے دل مردہ ہو چکی ہے اگر دل مردہ نہ ہوتے تو ماں کیوں زلیل ہوتی ہے اگر دل مردہ نہ ہوتے تو بزار میں گندگی کیوں ہوتی ہے بزار میں بے مانیاں کیوں ہوتی ہے دودھ میں ملاوٹ کیوں ہوتی ہے رشوت کے بزار کیوں گرم ہوتے ہیں عدالتیں ہمارے کیوں بکھتیں اور عزیزاں اگر دل مردہ نہ ہوتے تو باپ اپنے بچوں کے آتوں کیوں گسیٹا جاتا اگر دل مردہ نہ ہوتے تو آج بیٹا اپنے باپ کو گالیاں کیوں دیتا اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں میرے اور آپ کیا آقای رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں نہیں اندھا تو وہ ہے جو دل کی آنکھیں کھو چکا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو دل کی آنکھیں کھولنے کی کھولیں اور ہمارے خاص اپنی نظر رحمت سے ہمارے دل کو بینا کریں اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے اگر میری باتوں کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر کے اور معافی مانگ رہا ہوں معافی کے لئے حدیث پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت تھا میں بھی لے گیا اور حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے معاف کرنا ہے میں حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے گورنر مقرر کیا اور آپ کو جب گورنر مقرر کیا تو عزیزم آپ قرآن کی تلاوت لمبی کیا کرتے تو صحابہ اکرام عدوان اللہ تعالیٰ آج مہین نے کہا کہ اے معاف تم تلاوت لمبی کرتے ہو ہم تھاک جاتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت ہے ذین میں لکھئے گا ایندہ ناس خان اور میرے پیارے پیارے میرے نبی کے سنا خان یہ سارے قیال رکھیں مقرر حضرات خطیب حضرات علماء حضرات یہ سب ہی اس بات کا خیال رکھیں حضرت معاذ کوئی بات نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سارے پیغام پہنچ جاتے ہیں عدیدہ نے ام متشم حضرت معاذ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم یہ شکیت حضرت رسول اللہ کو کریں گے کہ ہماری بات نہیں اس نے سنی گورنر تو آپ نے مقرر کیا تو اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی ہم تو کہتے رہے قرآن کام پڑھو آج جو ان کیسے بندوں نے انچاہ کیا تو انہوں نے دریا گیا قرآن بھی گھٹ پڑی اب عدیدہ نے موتشم کسی مولوی کو کسی امام مسجد کو کہا دے تھوڑا جائے قرآن گھٹ پڑیا پڑ وہ سا کوئی لڑ پانا انہوں قرآن ہی نہیں سکھانا عدیدہ نے موتشم اب حضرت معاذ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو صحابہ نے شخیط شروع کر دی یا رسول اللہ ہم اسے کہتے رہے تھوڑی تلاوت کیا کر اس نے نہیں کی یہ لمبی تلاوت کرتا رہا تو حضور کے لفظ سنیے حضور میں آتے اے معاذ کیا تو فتنہ پرداز ہے اب قرآن پڑھ رہے ہیں عدیدہ نے موتشم آج میں اور آپ اپنے حالات چاہت کر لیں آپ نے یہ میں نے وقت لیا میں نے کہا زفر صاحب کیونکہ میں استاد ہیں ان کا احترام کرتا استاد ہونے کے ناتے اس لئے میں نے کہا نہ کروں شاید یہ نراض نہ ہو جائیں لیکن آپ نے مجھے معاف کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ پیر صاحب بھی آدھی رات لے کے بیٹھے رہے میں نے آپ کا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ نراض نہ ہو جائیں لیکن یہ بھی ڈر رہا ہے کہ کال روزیں محشر آپ میری شکیط رسول اللہ کو نہ کر دیں آپ نے شکیط نہیں کرنی عدیدہ نے موتشم بس دنشین کر لیجئے آپ مجھے معاف کرتے ہیں نا انشاءاللہ میں نے دل میں آئی تو میں نے معاف کیا آپ مجھے معاف کریں اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالم